ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز دوستو قیب اور انارسی کے خلاف پورا ملک سراپا احتجاج بنا ہوا ہے یہ قانون آئین کی کھلی خلاف ورزی اور ملک کی سالمیت کے لئے خطرناک ہے پورا ملک وطن عزیز کی سیکلورزم اور سالمیت کے حفاظت کے لئے سڑکوں پر ہے احتجاج ہر بھارتی شہری کا قانونی حق ہے لیکن افسوس اس بات پر ہیں کہ احتجاج کرنے والے طلبہ و طالبات کو پولیس اپنی بربریت اور ظلم کا شکار بنا رہی ہے ہماری پولیس ہماری حفاظت کے لئے ہیں لیکن پولیس اپنا فرض بھول کر نہتے اور معصوم طلبہ و طالبات پر ظلم و زیادتی کر رہی ہے اطلاعات کے مطابق پولیس کی اس بربریت ظلم اور تشدد کے کارروائی میں کئی جانے جا چکی ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ نیدہلی علیگرہ مسلم یونیورسٹی جواہل لالنہروی یونیورسٹی کے طلبہ کو نشانہ بنایا جانا انتہائی شرمناک ہے ہمیں ان تمام طلبہ پر خواہ یونیورسٹیوں کے ہو یا مدرسوں کے ہو فخر ہیں جنہوں نے میدان سے قیادت کے غائب ہو جانے کے باوجود ہمیں یہ احساس دلایا کہ امت بھی بانچ نہیں ہوئی ہے عزیز دوستوں آج نوجوانوں میں مسٹر اور ملہ کا فرق ختم ہو گیا دیوبند اور ندوہ نے ثابت کر دیا کہ سجدے اگر دیوبند میں ہوں گے تو قیام ندوہ کی طلبہ کریں گے موجودہ حالات میں مشعل قیادت علیگر سے چلی اور دیوبند پہنچی فرزندہ نے دیوبند نے اس مشعل کی آج کو تیز تر کر دیا ان کی جبین نیاز نے اس کی لوگ کو وہ تیزی بخشی کہ جامعہ تک اس کا حسر ہوا جامعہ کے غیور طلبہ و طالبات نے اس مشعل کو اتنی رفعت بخشی کہ وہ خود ظالموں کے ظلم سے گرے لیکن مشعل کو گرنے نہ دیا ان کی غیرت نے کتنی ہی جامعہات کو رات بر جگائے رکھا نارس اور ممبئی سے ہوتی ہوئی یہ مشعل ندوہ پہنچی ہے تمہیں سلام ہو اے فرزندان ملت تمہیں سلام ہو اے دختران قوم تمہیں سلام ہو کہ تم نے بزدلے کے الزام کو غلط ثابت کر دکھایا تمہیں سلام ہو کہ تمہارے ملک شگاف ناروں نے بہت سے سوتوں کو جگایا ہے جو نہیں جاگے وہ اس لئے نہیں جاگے چونکہ جاگنا ان کے مقدر میں نہیں ہے ان کے مقدر میں تم موت ہے تم نے باطل کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ ملک تمہارا ہے اور تم اپنے دین اپنے ایمان اور ملک کا دفاع کرنا جانتے ہو سلام ہو تم پر